اسلام علیکم میں ہوں مہر تاریخ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوزلرڈ ناظرین آخرکار سعودی عرب نے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں اور پاکستانیوں کے لیے وارننگ جاری کی گئی ہے کہ اگر پاکستانی عمرہ کے ویزے پر بیک مانگنے کے لیے سعودی عرب میں آنے پر باز نہ ہوئے تو پاکستانیوں کے لیے ویزا پالیسی عمرے کے حوالے سے بھی انہیں چینج کرنی پڑے گی اور اس کے اوپر انہیں کڑی نگرانی بٹھانی پڑے گی جی ہاں بڑی ہی لارمنگ سیچویشن ہے کیونکہ پاکستانیوں کی اپنی حرکاتوں سکنات کی وجہ سے سعودی عرب میں دبائی میں جو ورک پرمٹ تھے یا کام کرنے کے لیے لوگ جاتے تھے ان کے اوپر بھی ویزا پالیسیز جو ہیں وہ بڑی سخت کر دی گئی ہیں لیکن عمرہ کا وہ واحد ویزا تھا جو ہر پاکستانی کو بہ آسانی مل جاتا تھا لیکن پاکستانیوں نے اس کا بھی میس یوز کیا اور اس وقت جو ہے وہ آپ کو مدینہ منورہ ہو چاہے مکہ مکرمہ ہو وہاں پر گلیوں میں آپ کو پاکستانی بیکاری بیک مانگتے ہوئے عام طور پر نظر آئیں گے اور اکثر ہم سوشل میڈیا کے اوپر یہ ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں بلکہ پچھلے دنوں میں ایک انڈین خاتون نے ایک ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کی جس میں اس نے کہا جی کہ یہاں پر پاکستانی بیکاری بیک مانگنے آئے ہوئے ہیں لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ کس ملک سے ہیں تو وہ انڈیا کا نام لے کر بتاتے ہیں اور جب اس خاتون نے مزید تحقیق کی تو وہ خاتون خودمان بھی گئی کہ وہ پاکستان سے ہی آئی ہے بلکہ میرے بھائی جو ہے وہ پچھلے دنوں میں عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے ان کے ساتھ یہ بات ڈسکس ہوئی انہوں نے بھی یہ چیز ابزرو کی تو انہوں نے بتایا جی کہ آپ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کو تو چھوڑی دیں غار ایراج جس تک پہنچنا جو ہے وہ بڑا مشکت بھرا کام ہے ایک عام آدمی کے لیے اس نے وہاں پر ایک پاکستانی کو بیک مانگتے ہوئے دیکھا جو کہ ایک ٹانگ سے معذور تھا اور اب آپ یہ سوچیں کہ وہ پاکستانی جو ہے وہ بیک مانگنے کے لیے اتنا کٹھن راستہ تیہ کر کے اوپر کیسے پہنچا ہوگا اور اس کی روٹین جی ہے کہ وہ روز اوپر آتا ہے اور روز وہاں سے پیدل چل کے نیچے بھی اترتا ہے تو یہ صورتحال ہے اس وقت پاکستان کی اور آپ کو بتاتا چلوں کہ سعودی وزارت حج و عمرہ کی جانب سے پاکستانی وزارت مذہبی امور کو یہ ایک لیٹر لکھا گیا ہے جس میں اس بات کی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ پاکستان کو اس حوالے سے اپنی پالیسیز کو ریویو کرنا چاہیے ورنہ جو ہے وہ مجبور ہوں گے پاکستانیوں کے لیے جو ہیں وہ ویزا پالیسیز خاص اور پہ جو عمرے کی ہیں ان کو تبدیل کرنے میں اور اس حوالے سے وزیر داخلہ موسی نکوی نے سعودی سفیر سے بھی ملاقات کی اور ان کو یقین دھیانی کروائی ہے کہ وہ پاکستان میں جو ویزا ایکٹ ہے اس میں تبدیلی لارہے ہیں تاکہ جو خاص طور پر ٹریول ایجنٹس ہیں انہیں جو ہے وہ اس دائرہ کار میں لائے جا سکے ان سے یہ پوچھ گچ کی جا سکے کہ وہ کس طرح کے لوگوں کو سعودی عرب میں عمرہ کے لیے بھیج رہے ہیں اور اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان میں یہ سینیریو جو ہے وہ پچھلے ایک دو سال سے اسی طرح سے چل رہا ہے اور پاکستان بھی اس حوالے سے کام کرتا ہوا نظر آتا ہے اکثر ہمیں ائرپورٹ سے یہ خبریں محصول ہوتی ہیں جی کہ کچھ جو گروہ ہیں جو بیک مانگنے کے لیے عمرے کے ویزے پر جا رہے تھے انہیں پکڑا بھی گیا ہے انہیں حراست میں بھی لیا گیا ہے لیکن کیونکہ سعودی حکومت جو ہے وہ اس معاملے کو بڑا سیریسلی دیکھ رہی ہے تو پاکستانی حکومت کو اس حوالے سے کوئی نہ کوئی لاحے عمل ضرور طے کرنا پڑے گا ورنہ پاکستانیوں کے لیے حج و عمرہ جو ہے وہ بھی بڑا مشکل ہوتا ہوا نظر آئے گا اور ظاہری سے بات ہے کہ اس میں حکومت کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کردار لازمی ادا کرنا چاہیے کیونکہ یہ لوگ جو ہیں وہ جہاز پر بیٹھ کے ہی جاتے ہیں سمندر میں تیر کر یا ڈنکی لگا کر تو نہیں جاتے آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا دیکھتے رہیے گا نیوز ایلرٹ